موسیقی موسیقی ذکر حسین سمات نہ کیتا کرو انہوں دل وچ رکھیا کرو سلام ہے ساری تنظیم انہوں جنہوں نے جھاڑو دیتے کال پر سوں تو پریشان ہیں میں فلاں بارش دی وجہ کرنوں کہن سلا ہوئی ہیں تو ساں میرے واسے دعا کرائے میں کیا پیا پڑھ دا خدا وحدی قسم راشت اللہ کے آخری بندے تاک بندے بیویاں نال پیار کر دن اور کربلا وچ حسین دیا تین بیویاں نال تین بیویاں شہد بھائی تین بیویاں اے لوگ اپنے پترہ نال پیار کر دن اے حسین دے تین پترہن ایک علیہ وسطہ دوسرا علی اکبر تیسرا علی اصغرہ اے حسین تسی اپنے کھوڑیاں نال کے چوپائیاں نال پیار کر دےو حسین خدا دی قسمیں ساریاں سواریاں ساریاں چیدہ مدینے راکیٹو رایاں اوہ توانو اے الہ کا چنگا لگ دائے کیا حسین نو مدینہ چنگا نا لگ دا حقا کے بنا الہ الہ است حسین اڑ میرا مور بن گیا ہے اگر بچے بے جامینی نا دے گو فقیرانہ ترخواست ہے اڑ میں اس بچے دا ذکر کرنا چاہنا جیدی شکل امام حسن نال مل دی ہے بیٹا آپ بھی بیٹھ جائیں چٹی داڑی والے کا تو رب حیاء کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے بزرگوی کو میں احترام کرتا ہوں اب اس بچے دا حضور ذکر کر دے ہیں جنہوں حسین سب تو مہنگے کپڑے خود پویندہا میں اوہ دا نانی لیا ہونے دسانگا سب تو مہنگی سواری میرے حسین نے گجر صاحب اس بچے واسطے منتخب کر رکھی یہ ہے اور مہنگے ترین کپڑے پہندا ہا اور دی ماہ انہوں اپنے ہاتھ نہ روٹی کھوان دی ہے یا دی نہ تو تکلیف نہ کر آکو جعفر کون ہے تمہیں دسان اے مولا علی دا پوترا ہے حضرت امام حسن دا وڈا پوترا ہے نائے دا جناب حضرت امیر قاسم ہے ادھا ذکر کرنا چاہنا بچو دوسری بڑے سونے ہو لیکن قاسم دا مول نہیں ہو میں بھٹیاں یہ جملہ نہیں پڑے آمیں دو جل سے شہر جگیتن میں جاندہ ہمیں جتے مجمع میرے مقابل بے چاہے گا میں پڑھاں گا اتھاؤں بچے جا رہے ہیں ان بندیاں کھن گیاں بھٹیاں دے بچے وے کیسے بچے ہیں قرآن دی قسمِ قرب مدینہ دی گلیاں وے جترائے جوان جڑے وے چلن ہانا بوڑھیاں اورتاں دروادے وے کھلو کے دن آوڑی آو آو تا نو نبی دی شکل والا علی دی شکل والا تے حسن دی شکلالا وی گھائیے اورتاں کٹھیاں ہو وے دیاں جڑے وے غادی عباس تے علی اکبر تے امیر قسم مدینہ دی گلی میں چل لینا بوڑھیاں دیاں اکبر نبی دی شکلالا ہے عباس علی دی شکل والا ہے قسم حسن دی شکل والا سبحان اللہ سبحان اللہ بابا بابا جی 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 سر سر آپ کسی کو میری تقریر سنائیں کسی مسئلہ سے تعلق رکھتا ہو سکالر ہو آلیب ہو مولوی ہو مرتحد ہو غلط بات میری ثابت کرے تو مجھے اب بلا لینا جو سزا ہوگی میں قبول کروں گا یہ وہ امیر قسم ہے خدا کی دی قسم جی دا استاد غازی عباس ہا اور کئی کئی بچے آپ جانتے ہیں قدرتی طور پر ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں یہ خطابت بھی ٹیلنٹیڈ بندے کے پاس ہوتی ہے یہ جڑا چور دے پیر پھکڑ لوے اسی سریک کی پیرو آڈھی آتے ہیں وہ بھی ٹیلنٹیڈ ہوتا ہے جڑا زمین دے کن لالوے بھی تلو پانی ہے دسانو پتہ ہی نہ لگے دے وہ کر لوے وہ بھی ٹیلنٹیڈ ہوتا ہے یہ جو ہساتے ہیں دیا دا یہ بھی قدرتی طور پر ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں اے عرب میں وحد ٹیلنٹیڈ امیر قسم تھا جو بھاگتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھ جاتا تھا بیٹھتے ہوئے گھوڑے اور اتنا گرے پاپ دی مضبوط ہی بھاگتی ہوئی حرنی کو آپ پکڑ لیتے تھے اے دے ہوتے تو سامنے داد نہیں دیتی تمہیں کیا بتا بھاگتی کتنا یہ حرن کتنا تیر بھاگتا یہ چیتے سے دیادا بھاگتا ہے تیر اور یہ شیر سے بھی دیادا بھاگتا ہے اس لیے پکڑا جاتا ہے یہ بار بار پیچھے دیکھتا ہے ورنہ یہ شیر کے ہاتھیں بھی نہ آئے اور کبلہ نہ یہ چیتے کے ہاتھ بھی نہ آئے اس میں یہ بیماری ہے یہ چلتے چلتے پھر پیچھے دیکھتا ہے اس لیے پکڑا جاتا ہے اس لیے علی نے فرمایا تھا جب تم دین کی طرف بھاگو پیچھے بڑھ کے نہیں دیکھنا آگے بھاگنا ہے آگے نبی ہوگا علی ہے نارے تکبیر نارے ریسالت نارے تحتیر نارے حیدری آئے 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 سبحان اللہ ہاں جی جوانو خون گرم ہو رہے ہیں کے نہیں گرم ہووے خون فرمزہ اے او قاسم ہے جدن کربلا دے میدانچ اور اے بھی تو انہوں دس دے ماں حضرت امام حسن مرتبادہ ہک بیٹا کربلا وے شہید نہیں ہویا چار بیٹے شہید ہوئے ہیں میرا دل ہے میں تمہیں ان کے نام بھی بتا دوں شہید پہلا ہے امیر قاسم دوسرا ہے عبداللہ اور تیسرا ہے ابو بکر جڑا نہ بولا میں دکھ لے کے جاساں جی ہکھے عبداللہ ہکھے قاسم ہکھے ابو بکر اور چوتھا ہے عمر یہ حسن کے بیٹے ہیں ویسے اس نام کے بیٹے علی کے بھی ہیں اللہ پاک توفیق دے وے اٹھ محفل بڑی اچھی جا رہی ہے پتہ نہیں ایک گجر صاحب دی احمد دی وجنال ہے علماء دی تائی دی وجنال ہے اللہ توانو سلامت رکھے کربلا دے میدان اے بچہ جلے ماں دے سامنے بیٹھا ہا تے اس وے لے جلے وے اکبر پاک شہید ہو گئے اس وے لے بچہ ماں دے سامنے آیا ماں پوچھ دی ہے کاسم جی امم فرمایا میں تیری کیا لگ دیا امم تو میری امم ہے فرمایا میں جتے بھیجاں تو وے سے امم کیوں نہ وے سے فرمایا چال پھر تیاری کر ایمے ہاتھ پکڑیا حضور درہ ہاتھ دی بھائے ایمے ہاتھ پکڑیا بھابی دے بھابی حضرت امام حسین دی بڑی بھابی بی بی فروا کاسم دے ہاتھ پکڑ کے حضرت حسین پاک دے خیمے بے چاہیے حسین پاک بڑا حیامہ والا ہا وڈے بھیرا دا پتر جڑے بے لے آیا حسین پتہ لگ گیا وڈی بھابی آئی پتہ لگ گیا کیونکہ شریف لوگ بیٹھے ہو وڈہ بھیرا فوت ہو جاوے خدا دی قسم میں بندیا دن حیاء کری ہوئے وڈی بھابی یہی ایدھے سامنے سر نچاویں تیرے ہنچودی قسم میرا حسین پاک سر جھکا کے بے گیا بی بی پہلا سوال کر دیئے حسین تیرے اکبر دا بہو ارمانے خرچہ دیکھو علی دا علی دے پتران دا اللہ تو عدیت یادتی کرے جی جی کیونکہ آئے ہو بھابی سین فرمایا آماتا میں مدینہ بیٹھ تیرے کو لہا لیکن کلی تھوڑیاں مہا زینب سین نلائی مہا رکیہ نلائی مہا باس نلائی مہا تیرے کوئی اجادت منگا پھر میں کاسم دے سیرے پہواں تو اجادت دے لیکن مدینہ نہیں ہے کربلا آئے میں سیرے منگن دے اجادت نہیں آئی ایہا اجادت دے میں انہوں کربلا بھیجاں جی دے اکبر گیا ہے میرے حسین سر جھگا لیا فرمایا بھابی سین ہے میں کسی نو کربلا بھیج بھیجاں بنوں حاشم خان دانی چو میرا ہک نقشان ہوندہ ہے مگر تیرے پتر نو میں بھیجاں میرے لو نقشان ہوندن ایک تا میرے ویر دی پگ دا وارس ہے دوسرا میرا داماد ہے اے تیرہ وی پتر ہے داماد پتر ہی ہوندہ ہے میں نہیں بھیج سکدا بی بی میں ہتھ پکڑیا فرمایا چل کاسم ساڑھی کوئی گل نہیں مندہ خیمے بھی چاکے بہ گیا پتر بھی ما بھی ما انج روندی یہ پتر انج روندہ ہے جلے روندے روندے ما انو کو ٹیم یاد ہے تو انو پتہ دا نا پیوہ ما انو روندے ہوئے وارس یاد آن دا نا وارس دیا گلنا تو ہومے آ میں نہ روما تو ہومے ہا تو ہومے ہا تو ہومے ہا میں نو اپنا یاد ہے کہ جدن میری شادی ہوئی ہے میری عمر ستارہ سال قرآن دی قسم ہے میری امی اس دن بھی رو رہی ہے بیوانو وڈا پتر بڑا پیارا ہوندہ ہے سین میں ڈٹھا ہے قسم نیڑے آ جی اممہ وہ فرمایا تیرے پیو میں نو تویز دیتا ہاں بنا آکھے آکھا سی جلے آوکھ بناے تسا ما پتران تے تسایں کھول لوائے مسئلہ حل ہو جاسی تسایں نیڑے آنا میں تویز تیرے گال لے سٹے یہاں یہ میں تویز لہایا انہوں کھولیا جیلے تویز کھولے آئے نا بی بی نے یہ میں چمی آئے فرمایا چال قسم ہوند تیرا کم ہو گیا سنبھل دیا واہ بھائی میرے نال سنبھل دیا واہ میرا پسینہ نہ بھی کھائے بس یہ میں پڑھا ہی بھی کھائے اللہ پاک قبول فرماوے چا اللہ کرے میں فلائی میں ہوندیا رامن میری سینڈ قسم دہت پکڑیا پھر خیمے بچ گئی حضرت امام حسین فرمیدن بھابی فیرت شریف لے آئی ہو جی آگئی ہیں کی میں آئی ہو فرمایا ہون میں نہیں آئی میں خود نہیں آئی جی کی میں آئی ہو فرمایا میں تھوڑا آئی ہیں اے تیرے بھراد خط میں نے مجبور کی تا ہی میں جو حسین پاک خات جایا لے شاید بھائی توڑے حکم تے پڑھ دا پیاں خات جایا لکھیا ہویا ہا حسین میں نبی دا وڈا نواسہ بھرا وڈے بھرا مر جاوے نو نشانیاں نو ڈھونڈ کے رو دے نو حسین خات نو چمدائی بیٹھائے رو دائی بیٹھائے پھر کانڈ کر کے آدھائے کاسم وان میں نہیں روک سکتا مائیوں کا شمدہ واقعہ پڑھ دا چائے کربل میں دی لائی جنی لاش انوکھے رنگ دے وچی شاہ خیمے آن پچھائی ماں پچھیا میڈا بچڑا کینگے شاگ ڈھڑی کھول ڈکھائی ماں بچڑے دا موچ مان لگی تصویر نظر نا او تیری ہنجوانو سلامے بچو تسی بڑے حسینو اللہ گوائے تسی وعدہ کر کے آئے او امی ایسی جعفر نو سون کے آ جاسو تسی اگر گھنٹا تیر ہو جاؤ میرے بچو میں ہاتھ بن کے آدھا خبردار موبیل بند نہ کرے اگر توڑی ماں موبیل تے کال کی تی توڑا بند ہویا ماں دی حالت ہو رہوڑی ہے او مامانو پتر بڑے پیارے ہوندن مگرے کیسی ماں اے جڑی پتر دا ہاتھ نپ گیا یہ خیمے ویچ بلہی بیٹھئے کپڑے دیتے نہ دیئے کپڑے خیمے ویچ بدلا لیا امیر کاسم اپڑے خیمے ویچ گیا فرمایا کاسم آگیا جی امم فرمایا امم میرے والویک جی امم فرمایا امم میرے والویک جی میرا کاسم امم میری پکڑی تینوں چنگی لگ دیئے کہ کھوئی نہ پکڑی دانا آیا اے فرمایا تُو اے پائی کھڑا اے جی میں حسن دولہ وڑ گیا آیا آوے کاسم میں نو درہ ایک دفعہ ٹور کے بکھا میں نو ٹور کے بکھا کاسم تُردائے بی بیاں دیئے آؤ آؤ بی بیاں بیکھو میرے کاسم دی ٹور بیکھو کاسم تُریائے فیرا دیا کاسم ایک دفعہ مو جموا جلے مو چمی آئے جڑے روندے بیٹھے او سونی داڑی آلا بچڑا ہانج ناوی تا مانو جاکے آنکھی بتاڑی میرا دیل کیوں سخت ہو گیا ہے ماں متھا چمی آیا دیئے تیرے نانے نبی دا بھوسا ہے رخصار چمیں نہ دیئے دادے دادی دا بھوسا ہے لاب چمیں نہ دیئے تیرے چاچے حسین دا بھوسا ہے گردن چمیں آ دیئے میرا بھوسا ہے جنے بیلے گردن چمیں آ دیئے کاسم ماں ماں تینوں چودہ یا سولہ سال پلے دی رہ گئیاں کوجھ وصیتہ گرے نیاں عمل کرے سے جی او میری قرآن دی کاریاں ماں جی علی مولا دی وٹی بہوا دیئے میری پہلی وصیتہ تیرا نام ہے رکھیا ہے کاسم کاسم دا مانا ہے تکسیم مہمان بھالا تو اتنا لڑی اتنا لڑی تینوں تیرا چاچا اینج چونے جی میں آ دھیری دے باد مالی باغ اچ پھول چونے چونے جی اممہ فرمایا تیرے کول کوئی پچھے تو کاؤں نہیں آگھی میں نوکرہ حسین سردارے اممہ تری جی وصیتے تسا آنسو روکو میں گال کر رہا میرا دل کردائے میں توڑا متھا چملہا بی بیا دیئے تری جی وصیتے جتنا تیر لگین تو اممہ دے خیمے آل بازے نہیں ویکھڑا اممہ اور فرمایا چوکھی وصیتے ایدو تیر لگ دے رہوین تیرے مووی چو الحمد دے شکران ہے نکل دے رہویل تاکہ تیرے کردار تو پتہ چلے تیرے جسم میں چھا حسن دہ گھونے علی دہ گھونے کاشین گھوڑے تے باہمان واس تے بہر آیا رکا بیچ پیر پایا ہے گھوڑے تے چڑھ دا گیا ہے گھوڑے تے بیٹھا ہے قرآن پڑھ دا گیا ہے جلے پہنچ جائے کربلا تو انہوں میں پندرہ سترہ منٹ پہلے دسی آئے کہ دی شکل میرے پیر حسن وانگو آئی جلے کربلا بیچ گیا ہے اوہ یدی دی ہے کتو چین وادنگا اور نال بے کھوڑے تا پنجوان خلیفہ حسن آ گیا ہے فرمایا حسن نئیاں اوہ دی پاگ دا وارساں تو ستری اے گرسی آلے سنہاں پہ سن دے واللہ تنہو اور رگلاوے فرمایا میں حسنہ اور واحد شہید آئے جڑا اٹھاوی ہزار دھمج میں نوے کیا دائے حال میں مبارزن کوئی ہے میرا مقابلہ کرنوالا میرے باڑی سرکار میرے باڑی سرکار کوئی ہے میرا مقابلہ کرنوالا اینے سارے چپ کر گئے جی میں جیسے کسی کو سانپ سونگ جاتا ہے انہا ارزک نوے کیا جڑا ہے کھدار بندے دا مقابلہ کرنوالا انہاں کے پڑی بیٹ بیٹ کر دا میں کر مقابلہ آدھے حالی تائدی تاڑی نہیں جمعی مائے دا کیا مقابلہ کر رہا کیا مقابلہ کر رہا اللہ گواہے انہیں آ کیا چال پھر میں نہیں میندہ میرے جو چار پتر کھڑن میں بھیج دا انہیں ایک پتر بھیجیا سامنے آیا آدھے میں ارزک دا پتورا فرمایا میں حسن دا پتورا نہیں مدھانی آیا پتہ لگے گا ہونے کتھے بیٹھے ہو اونیا کیا میرا باپا بہت بڑا پہلوانے فرمایا میرا جڑا استاد او پہلوانا دا بھی پہلوانے اونیا کیا تیرا باپا تیروں ساڑھا استاد ساڑھا بابا ارزکے گاسے مادہ ہے میرا استاد المالا غازی عباس ہے غازی عباس ہے ریتے ٹی لیتے غازی عباس سرکار کھلوتے ہوئے ہیں آپ ڈیتے پہن ارزک دا پتورا دا چلا تلوار فرمایا ہم تلوار نہیں چلاتے ہم دفاع کرتے ہیں انہیں تری بھی بار چلائے اکھنگا ہون تو ہی چلا فرمایا ہم ایک ہی تلوار سے آپ کا جسم کاٹ کے رکھ دیں گے وہاں گے لگ جائے گا پتہ بس کاشم نے اینج کی تا ہوئے ہوئے سبحان اللہ کاشم دا اینج کرن ہاؤ دے دو ٹکڑے ہو گئے جی میں شگیرد چنگا لڑے استاد شابس دیندہ ہے جلے اردک دا پتر فینڈار ہویا ہے میرا غادی ریتے ٹی لیتے یاد ہے شابس اللہ 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 جی توجہاں حیاتیاں ہوں میں وہ میں نوکرا فرمایا شابس او دا دوسرا آیا او بھی فینڈار تیسرا آیا او بھی فینڈار چو تھا آیا نہیں میرا خیال میں دس دیماں وہ فینڈار کی میں ہویا او دس دیماں چو تھا آیا تے بڑا آکھن کھاں بڑھ کے آیا آکھن لگا تو اے میرے تین بھاندہ مصلا کر دیتا ہے مقا دیتا ہے تے ہون میرے نال مقابلہ کرتے لاغ پتہ بھی سی فرمایا او تا پھر زمانہ ہی گال کرتی زمانہ تُو آ جا او نے جناب وار چلائے کاسم ویدہ رہ گیا جلے وار چلا چلا کے تھک یا دے ہون تو چلا فرمایا سبھال بار جلے زبان گھر رکھیا یا بلکل نہیں بولنا جی میں جاندہ بندے ایسے ایسے ساڑھے ملک میں جین اللہ پنہا دے وے دیڑھ لکھ دا موبیل ہوں دے تے آنکھو بھائی میرے کول بیلنس کوئی نہیں تے میں کال کرنی یا کڑی ہے نراد نہ ہوئے اس میں بیلنس ہی نہیں ہے حیفت تیری زندگی تے دیڑھ لکھ دا موبیل ہے تے یا بیلنس کوئی نہیں نوے کلو تیرا گوشت ہے تے زبان تے سبحان اللہ نہیں ہے تیرے کول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ با 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 اوہی سبحان اللہ تیرا علید یا اولاد واسطے نہیں ہے میرے کاسم نے فرمایا آہ تو مار تلوار انہیں وار چلائے کاسم پرداش کرتا رہا پھر جڑے بلے کاسم دیواری ہے یہ نا پھر واری ہے یہ نا میرے بھیرانو پتہ لگیا ساری نو پتہ لگے کاسم دی جڑے واری ہے یہ نا انج کر کے سٹی آئے نا تے غازی عباس رید تیلے تے چاڑ کے آدھ شاباش پچھلے سال علی اصغر پڑھی ہے یاد کر لبائے اگلے ساہون پڑھ رہے ہیں امیر کاسم پھر آنگا پہلے پچھانگا بھئی میں کیا پڑھے آہا امیر کاسم دا جل دو ٹکڑے کیتے او جی بطن زرد ہو گیا چہرہ سرد ہو گیا جلے چہرہ سرد ہویا نا پیر اجازت ہی ہون میں کی میں پڑھا گا ایک ہی میں سوانگے میں نے انہی پتہ پڑھا میں کوشش بڑی ضرور کرتا او آیا جلے آیا بڑے غصے وچھا بڑے غصے وچھا آپ نے فرمایا غصے وچھو ہیں کیا گل وہاں کہتا ہے میرا رکھیاں کیا ہے چار پتر میرے مار دیتے نہیں اوہ تو ہائیں کون فرمایا تجھے تلوار سے پتہ نہیں چل رہا میں کون شاباش شاباش جڑے کھڑے ہو بھائی اگر جاگ رہے ہو تو جاگ رہے ہو تو پھر بلائی میں نے بلائی فرمایا تینوں پتہ نہیں لگ رہا ساڑھی تلوار میں کون وقت نہیں نہیں پھر بتا دے حسین تیرا کیا لگتا ہے امبادی وسیعت یاد آگئی فرمایا کیا پہ یاد آئے ہوا کہ حسین تیرا کیا لگتا ہے فرمایا میں نوکہ رہا اوہ حسین میں نوکہ رہا اوہ سردار اچھا تُو چاہتا کیا ہے کاسم للکار کے اوہ یدیدیاں وال مو کر کے یاد آئے حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو بچوں پوڑوں تے جوان دوستو حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو بچوں پوڑوں تے جوان دوستو کیتوان جت گئے والے اکھیاں دیتا رہن قسم خدا دیسانو جگ نالو پارے ہن جگ نالو پارے ہن گج وج کرو اعلان دوستو حسین تے ہو جاؤ حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو بچوں سویرے کوئی پوچھلوے جعفر قریشی کیا کہتا تھا تو کہہ دینا وہ کہتا تھا حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو آکھا دے نوو سے بینہ کامیل ایمان نہیں سبحان اللہ آکھا دے نوو سے بینہ کامیل ایمان نہیں کل مانا ماد روزا حج قرآن نہیں حج قرآن نہیں رکھانا خیال تے دیان دوستو حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو اے شیر پتڑی میں پڑ دا کیویں آتو سا سن دے کیویں وہ پڑتا درورا اوال خالیفہ سائیبو بکر صدیق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ہزارہ نمج بہتوڑی حیاتیوں میں اللہ کرے یہ ہاتھ حضور کے روزے کو لگے نبی بھی خوش ہو رہا ہو نبی کا یار صدیق بھی خوش ہو رہا سبحان اللہ جی 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 شوقت میں پڑ دا پہ آ اوال خالیفہ سائیبو اوال خالیفہ سائیبو بکر صدیق ہے گار تو مزار تائیں آقا دا رفیقے آقا دا رفیقے وے کھلاؤ علی دا پیان دوستو وے کھلاؤ علی دا پیان دوستو حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو اوال خالیفہ سائیبو حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو حسین تے ہو جاؤ قربان دوستو راضی بیٹھے ہو کے کوئی نا راضی ہو وہ تاکھو واہ حسین نہیں ٹک کے آکھو میرے بانی سائی دب کے آکھو واہ حسین پچھلے اگلے سارے نعرہے رسالات نعرہے رسالات میرے چار پتر مار دتنی تے وال چار پتر مار دتنی فرمایا کوئی بے ہومنی تا بے بھیج بھیج اے تلوار دٹھی اے علی دیئی ہوئے ہوئے سبحان اللہ جی سبحان اللہ خاشا پکھا جلانہ لیا اللہ تری حیات دی کرے فرمایا یہ تلوار علی کی ہیں وہاں کہ چار پتر مار دنی ہون میرے نال مقابلہ کر سیں لاغتے نو پتہ جاسی لاغتے نو پتہ جاسی لاغتے نو پتہ جاسی فرمایا ہوتا پھر زمانہ بھی اکسی تو تُو نیڑے آو نیڑے آگیا آپ نے فرمایتا ہے کتنا جنگہ میں حصہ لے آئے میرے خیال تو آٹی توجہ گھاٹ گئی ہے ہون پھر تُسی گھنٹے دی بینٹری لا کے آئے ہو ساڑی جاپانی بینٹری ہے تو آٹی چینہ دی ہے بندہ مرے تھا کدے مرے ہاں ڈی کدے چلے ہو جی سارے انتوانوں بیک رہے ہیں نہ کہہ رہا جی توجہ ہے جی نہیں توجہ نہیں ہے توجہ کرو کہ مولوی بھاجی نہ جاوے فرمایا آہ کتنا تا جنگہ جنگہ تُو لڑی آئے انہوں نے اکڑی میں اٹھتر جنگہ لڑ چکیا آپ نے مسکرہ کے فرمایا اٹھتر جنگہ لڑ چکے آئے تنہوں اتنا ہی خیال نہیں کہ جڑا جنگ گلا گھوڑا ہوئے انہوں پانی دیادہ نہیں پلیندہ ساری یہ ہے شہدت کاسر ہم ایسے بڑھتے ہیں کوئی مقابلہ کرے تو آ جائے گجر ساتھ کو ریفری بنا لیں گے یہ چیزیں بھبتی اس کے اوپر ہیں جس کے اوپر حضور کی مہربانی ہو گاؤں سے جلی کو مانتا ہو مہرِ علی کو مانتا ہو پنجاتِ باہرانو مندہ ہوئے نبیدِ یارانو مندہ ہوئے بوستِ فساد نہ ہوئے پھر کام بندہ ہے نا ہدا